موسیقی اسلام علیکم مائی نیم ہے سید روج سمدانی اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعریف پر موتاج نہیں مختلف یونیورسٹیز میں بہت بڑے عوضوں پر کام کر چکے ہیں آرکیٹیکچر کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے اسلام علیکم ڈاکٹر سید رہے گیسٹ سکول کے آرکیٹیکچر ڈیزائن اینڈ آبانیزم پروفیسر ڈاکٹر محمد جوسف آوان اسلام علیکم ڈاکٹر سید داکٹر سید رہے گیسٹ پر محمد سوکر محمد سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے اپنے بہت بیزی سکیجول میں سے آج ٹائم نکال ہے آئی ایسی کے شعہ کے لیے آپ رہے گیسٹ پر محمد یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے آئی اے سی کا اور اپنے سکول کا ارکیٹیکچر مجھے جہاں پہ آئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہونے والا ہے سکول آف آرڈیچر ریزان انڈرمنیزم یہ ایک ایسا سکول ہے جس کے بارے اندرے اس کی سپسی ملار ایکسپیلین سے کافی زیادہ ہے میں نے جہاں پہ میں کیا ہوں آئی ایف ڈلیورڈ ڈی بیسٹ لوگ مہا پہ جانتے ہیں کہ کیا میں نے کیا محضر پروگرم پھر اکرےڈٹڈ پہلے میں 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 یوں ٹی میں تھا سپس اپی ایم ٹی میں گیرنف سال رہا آئی لانچ پروگرم اٹی ایو ٹی سکول اف آرڈیچر پلننگ چار انڈرگریجویٹ دو ماسٹر اور ایک پی ای دی پرورم پی ای دی بھروگرم رمان دماء ہے ہمیں ایک پی ای دی کروا بھی چکے ہیں تو اتنے م限 Polit obrig دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری قونسل ہے پی کرپ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے کہ ہماری کانسل کے حوالے سے یا میں جہاں بھی ہوں یو ای ٹی میں ہوں یا یو ایم ٹی میں ہوں ہمیں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہمارے ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوں جو ان کی فیکلٹی کی ریکوائرمنٹ جو انفرسٹکٹی ریکوائرمنٹ جو واقعی ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے ہمیشہ پوری کی ہیں اور ہمیں میکسیوم باکس ملے ہیں ہمیں یو ای ٹی میں پہلی دفاع جب میچے میں تھا تھا فرس ٹام تین سال کی اگریٹیشن ملی جب میں یو ایم ٹی میں آیا تھا ہمیں فرسٹ گو میں پانچ بیادر کی اگریٹیشن ملی جبکہ ہمارے بہت سارے کپیٹرڈ دو ہیں ان کو لیٹ ہونے کی وجہ سے فائن بھی ہوئے کیا کچھ ہوئے اب میں یہاں پہ ہوں میرا اپنے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے کہ میں جیسے یو ای ٹی میں کیا تھا گوڈ یو ایم ٹی میں کیا تھا بیٹر یہاں ہم نے بیسٹ کرنا جا رہا ہوں اور ہم نے انسٹیٹوٹ آف آرٹ ان کلچر جو لاہور شہر میں ہے سٹاریک سیٹی آف لاہور کلچرل ہارٹ آف پاکستان یہاں پہ اس کو ہم نے سب سے بیسٹ بنانا ہے اس کا سینٹر اف ایکٹویٹی بنانا ہے بیس ریفرنس ٹو آرٹ آرکیٹیکچر ان بیوٹ انوائرمنٹ تو یہ ساری اس میں جو ہمارا سکول ہے جس کا میں ڈین ہوں سکول آف آرکیٹیکچر ڈیزائن ان اربرزم اس میں ایک آرکیٹیکچر کا پروگرام ہے بی آرچ بیچلر آف آرکیٹیکچر یہ بیچلر آف آرکیٹیکچر جو ہے یہ اس کی کریٹیشن نہیں ہوتی ہے پیکر پی سے ہم نے پروسس شروع کر دیا ہے اور وہ جلدی ہماری کریٹیشن ہو جائے گی تو اس میں ایک تو یہ ہے یہ ایک بڑا فیموس پروگرام ہے اس وقت پاکستان میں کب آرکیٹی نائنڈ سکول ہیں جہاں پہ بی آرچ بیچلر آف آرکیٹیکچر جو ہے وہ کروا جا رہا ہے تو اس میں ہم نے ہماری ساتھ کمیٹمنٹ ہے اپنے ساتھ کہ ہم نے اس کو ہر چیز کے لحاظ سے فیکلٹی کے لحاظ سے طب سے زیادہ میٹرکال کے فیکلٹی فیکلٹی میں ہم نے ماری پراریٹی ہے کہ ہم پی آئی جی فیکلٹی جو ملے گا ہم اس کو ہائر کریں گے کوئی اس کی کیلکولیشن نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنے رکھنے اتنے نہیں رکھنے دوسری پریفرنس ہماری ہے فارن ماسٹر تیسری پریفرنس ہماری پریفرنس ہے لوکل ماسٹر اس طرح سے ہم یہاں پہ فیکلٹی جو اچھی سے اچھی یہ کٹھی کریں گے جیسے اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں ہم بہت جلد جہاں میں ماسٹر آف آرکیٹر اور پی آرکیٹر بھی شروع کرنے والے ہیں اس کی جو ریکوارمنٹس ہے اچی سی کی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے پری ریکوزٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کچھ چیز ہمیں کر لیے کچھ کر کے جلدی ہم اس کے لیے اپلائی کر دیں گے کیونکہ ماسٹر پی ایڈی پروگرام شروع کرنے کے لیے این او سی چاہیے ہوتا ہے اچی سی کا جو ہمیں تضربہ ہے ہم لے سکتے ہیں چیزیں ریکوارمنٹ پوری کریں گے تو کیوں ملے گا تو اس کو بھی ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں دوسرا ہمارا پروگرام ہے انٹیریئے ڈیزائن کا سب سوری میں آپ کا بات کٹ رہا ہوں انٹیریئے ڈیزائن پر جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات اپنے بات کی اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور تھوڑا سے چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ آپ نے بات کی سب سے پہلے ہماری کمیٹمنٹ اپنے ساتھ ہے یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے پہلے ہم خود جو ہم نے سوچا ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد آگے ہم باہر کی طرف اور دوسری طرف دیکھیں گے تو اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ تھوڑا تھا الیلیبریٹ کردیں اس کو میں الیلیبریٹ اس طرح کروں گا کہ آپ نے ساتھ کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن اونرشپ جب تک آپ اونرشپ نہیں لیتے جب آپ کو آپ کو ٹارگٹ سٹ نہیں کرتے آپ کو ڈیسٹنی مارک نہیں کرتے آپ کے اچیویمنٹ جو تو ہمارا ہم ہے یہ چھاری ڈیسٹنی ٹارگٹ مارک کیا ہے ہم اس کو اچیو کرنا ہے ہم میں انہوں میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو فیکلٹی ہے وہ صرف پہلی کے گلام نہیں چاہیے پہلی طریقہ تنہا لینی ہے اور بس چلے جانا ہے ان کو اپنا فرض جو ہے اپنی کوالٹی اف ایڈکیشن ایمپروو کرتے رون چھنے چاہیے ایڈکیشن ای کасьی چیز ہے ایس کی پان ایمپرووین ایپرووین کوئی اینڈ نہیں ہے کہ بلکل آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسلامی اللہ سے بھی دیکھیں تو محس سے لے کر اللہ تک آپ نے پڑھتے ہی رہنا اور سیکھتے رہنا ہے کہ یہاں پہ آپ رکھ گے وہاں پہ آپ کا نالج جو ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اپنی سپیڈ سے اپنی جلدی جلدی ڈیلی بیسیس پہ نالج جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے اس کے بارے میں مدید میں یہ آئیڈ کروں گا کہ اس وقت دنیا ہے گلوبل وائٹ گلوبلیزیشن جو بھی انویشن جو بھی ہوتی ہیں جو نئے آئیڈیاز آتے ہیں اب انہوں آئیڈیاز کو ٹیول کرنے میں مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں فرن ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں ایک دمانہ تھا کوئی ابن بطوتا ہوتا تھا وہ سال بعد جا کے جوٹی سچی کھانی لگتا تھا اس میں کچھ صحیح باتیں ہوتی تھی کچھ نہیں بھی ہوتی تھی کچھ اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ اب ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں آئیڈیاز جو ہے ان کو ٹریول کرنے میں کسی ویزے کی کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں دیکھ کوئی کلی ٹریول پرام والم پارٹ آ دی ورڈ ٹو دی آر آف دی ورڈ تو یہ اس لحاظ سے جو ہے ہمیں جو بھی اپنے گریجویٹس تیار کرنے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تیار کرنے ہیں یہ گلوبل ورڈ ہے اس میں ہمارے کمپیٹ ایکٹرز بہت سارے ہیں اور ہم نے ان کو اس قبل بنانا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو یہ کوئی ورث ہو وہاں پہ وہ دوسروں کے ساتھ ملکے کام کر سکیں بلکہ لیڈ کریں ہمارا ویزن جو ہے وہ ہے کہ ہم نے ایک گلوبل لرننگ کرنی ہے اور مشن ہمارا جی ہے کہ ہم نے گلوبل لیڈر بننا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہوتا ہے لفظ ریڈ اوشن اور بلو اوشن ریڈ اوشن اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے کمپیٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کمپیٹیشن میں ہم تو ریڈ اوشن ہم اس وقت کر لیتے ہیں جب ہم باقی اپنے کمپیٹرز سے آگے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بلو اوشن میں جمپ کرتے ہیں اور وہاں سے نئے آئیڈیاز ڈونڈتے ہیں نئی مارکیٹ ڈونڈتے ہیں نئی انویشن ایجوکیشن میں ڈونڈتے ہیں تو ہمارا یہ ویزن ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے کیونکہ نالج جو ہے نالج is like an ocean جیسے اوشن ہے آپ نے ورلڈ میں آپ دیکھا ہی ہے کہ سارے پانی آپس میں جڑے ہوئے ہم نے اپنے سے اولاد کے لیے ان کا نام ایٹلانٹیک اوشن پیسیفک اوشن انڈین اوشن وغیرہ رکھا ہوا ہے لیکن پانیوں میں کوئی جگہ کھلا نہیں ہے نیر بائی جو لینڈ مارک لینڈ پیسے ہیں ان کے اوالے سے ہم نے ان کے نام رکھے ہوئے تو اس میں اسی طرح نالج ہے نالج میں کوئی دواریں نہیں کھڑی ہوتی جیسے سمدر میں کوئی دواریں نہیں ہیں نالج میں کوئی دواریں نہیں ہیں نالج شیرنگ آل نالج ہے انٹرکنیکٹڈ اس میں کوئی سپیشلیزیشن ضرور ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ارکتر ختم ہوتا ہے تو آگے فیزک شروع ہوتا ہے فیزک جاہاں پہ ختم ہوتا آگے میثمائل صورہ ہوتا ہے آگے ندین شروع ہوتی ہے سب چیزوں کے بارے میں اوور آل ایک منیموم انٹرڈکٹری نالج ضروری ہے تب ہی آپ اس کے کہیں بے سٹینڈ کرتے ہیں اس میں چیزیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا اس طرح ویان اور مشن ہے آرکٹیکٹر کے حوالے سے ہمارے انسٹیوٹ کا نام ہے انسٹیوٹ آف آرٹ اور کلچر کلچر جو ہے وہ پہ چاہنے ہی آرکٹیکٹر سجاتا ہے جو آرکٹیکٹر ہے آرکٹیکٹر بتاتا ہے وہ کلچر کلچر کیسا تھا مہنجو دارو ہڑپا ایجپشن سویلادیشن انڈس ویلی باقی جگہیں تھاری رومن گریز جتنے بھی ہیں تو ان کے آرکٹیکٹر سے ان کی سویلادیشن کا بدا جلتا ہے کہ سویلادیشن کیسی تھی جیسے جی آرکٹیکٹر نے پروڈیوز کیا کونٹ سے مٹریل یوز کیا کیسے وہ لوگ رہتے تھے کیا کرتے تھے اور کس قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز تھی ان کی بلدن کے فنکشن کیا تھے تو آرکٹیکٹر جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کلچر کوئی جگہ کا کیسا ہے کیونکہ آرکٹیکٹر ایک پرمنٹ چیز ہے ہوا میں نہیں ہے زمین کے اوپر ہے ایک ایسی ہے آرکٹیکٹر ایک ایسا ہے کہ یہ ایسی ہسٹری کی فائلز ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں جیسے ہم دفتروں میں فائل لگتے ہیں پناہ کے کاغذ پر یہ ہسٹری کی سامنے فائل ہیں ہماری اچھا ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہے اور ابھی اور کبھی کبار اگر کسی قدرتی آفاز اس طرح والکانوز لاواز کیا سے زمین کے نیچے چلا جائے تو پھر جب اوپر آتا ہے تو اس سے صدیوں پرانی جو تہذیبیں ان کا تعیون کیا جاتا ہے کہ کیسی تھی ہر کیلے دوست یہ ہی تو کام کرتا ہے لیکن ہمیں تو میں تو میشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کے جو ارث کو ایک سیاں جا دسٹرکشن ہے جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ کیا نہیں سکتے ہیں ہمارے کنٹور میں بھی نہیں ہیں لیکن ہم ایسا کام کریں کہ خدا نہاستہ کل کو ماری تجریب بھاتم ہو جائے کوئی نیا آرکیالوجسٹ کوئی نیا ہڈ اپا ایک سکیوٹ کرے تو اس میں سے ہماری جو سکیلٹنز ہیں وہ کچھ ایسے نکلیں کہ بیشک سارے لوگ ایک جیسے ہوں اور وہ اس وقت کنکلوڈ کرے کہ ہاں یہ لوگ تھے جو کریٹیو تھے جو انویٹیو تھے تو وہ چیزیں ایویڈنس کے ساری ہوتی ہیں اور اس میں جو آرکیالوجی ہے جو ہیسٹارک جو ایکسپیویشن کرتے ہیں اس کی کہانی جوڑتے ہیں تو وہ کنٹینوس کہانی نئے نئے ایویڈنس ملتے ہیں وہ کہانی چینج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے وہ چیزیں ان سے ہم سیکھ سیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ہے کہ جو پاسٹ کے حوالے سے بات یہ شروع ہو رہی ہے تو پاسٹ کے اوپر تین قسم کے اٹیچیوڈ ہوتے ہیں ایک وہ ہے کہ ہم پاسٹ کو اس طرح سمجھیں کہ ہم بازی کے ورشے پر پنجیں بازی پرست پنجیں کہ بازی میں گوم ہو جائیں وہ بھی صحیح اپروچ نہیں ہے ہم پڑے ضرور اس کو دیکھیں لیکن بازی پر پرست نہ بنے ہم بازی پرست نہ بنے دوسرا جو کچھ لوگوں یہ کہتے ہیں کہ بازی کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہم نے کہاں تھا وہ در واپس جانا ہے تو وہ رجیکٹ کرتے ہیں رجیکشن آف دی پاسٹ تو رجیکشن آف دی پاسٹ وہ بھی غلط ہے کہ ہماری کنٹینویٹی نہیں رہتی کنیکشن نہیں رہتا تو کنیکشن ایسے ہوتا ہے کہ پاسٹ پریزنٹ این فیوچر ہم نے پاسٹ کا نرد سے دوسرا سے کرنا ہوتا ہے ہسٹری بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہم اس میں سے کنکوڑ کریں کہ آگے ہم فیوچر کی طرف کیسے جانا ہے بالکل کیونکہ ہسٹری کا ڈاکٹر سم مقصد یہ ہے کہ ہسٹری تو آپ کو سکھاتی ہے کہ پہلے کیا ہوا اور جو غلطی ہیں وہ غلطی ہیں اب دھورانی نہیں ہیں اچھے دوکٹر سم بات کر رہے تھے کہ آئی ایسے کے بارے میں کہ آرکیٹیکچر کے بارے میں تو آپ نے بڑے ڈیٹیل میں بات کی لیکن جو ڈیفرنٹ اور دو پروگرامز ہیں ہمارے کنسٹرکشن مینجمنٹ اور انٹیرے ڈیزائن تاستور پر کنسٹرکشن مینجمنٹ ابھی ایک نیا کونسیپٹ ہے جو آئی ایسے نے ہی انٹروڈیوز کرایا ہے تو کچھ اس بارے میں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں جو اپنی ڈیگری لینا چاہتے ہوں انسٹرکشن مینجمنٹ کیونکہ آرکیٹیکچر میں دیکھ لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں جو ایک سال تک ایڈمیشن بھی سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے تو اس بارے میں نئے بچوں کو جو اس طرف آنا چاہتے ہوں کہ ان کے لیے کیا what is construction management what is interior designing کیا فیوچر پروسپیکٹس ہیں کیسی مارکٹ ہے انڈسٹری کیسی ہے پہلے ہم کسٹرکشن مینجمنٹ کو لیتے ہیں کسٹرکشن مینجمنٹ جوانا ہے بہت امپارٹن فیلڈ ہے اس کو ہم آمتا پہ جابتے ہیں آرکیٹیکٹس انٹیریر ڈیزائنرز سیوال انجینیر ان کو ہم کتے ہیں بیلڈرز بیلڈرز انہوں نے بیلڈنگ بنانی ہوتی ہے اس کے لیے سپیشلیزیشن کی ضرورت ہے ان کی مارکٹ بہت وسیع ہے اس مارے پاکستان میں تو ابھی اس طرح سے نہیں ہے لیکن بیلڈرز کی اسوسییشن بنی ہوتی ہیں بیلڈرز کی اپنی کاؤنسلز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے دیں گے جب تک نہیں بنتی ہماری ڈگری جو نہیں وہ کافی ہے اس کے لیے اس کے لیے ہم لوگوں کو اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ ان کو آن سائٹ جا ملے تو وہ کنسٹرکشن کا ڈیٹیلز جانتے ہوں بیلڈرز کی کالکوٹیز کالکوٹ کر سکتے ہوں بیلڈرز کی سٹرکچر کو سمجھتے ہوں کنسٹرکشن کی ڈیٹیلز کو سمجھتے ہوں تو وہ ایک بہت امپارٹن فیلڈ ہے اور انہوں نے آرکیٹیکچر کے ساتھ آرکیٹیکٹس کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ کام کرنا ہوتا ہے آرکیٹیکٹس نے بیلڈرز کی ہے آرکیٹس کے ساتھ آرکیٹس کے ساتھ نمی nay آرکیٹس کے ساتھ آرکیٹس کے ساتھ اللاغی شرپ نمی polymer پوچھ مینجمنٹ ہے. فرکزمپل میرا کیالک انسپ میں بھی ہے لیکن ہم اس کو بہت قوالیٹی کے ساتھ جاتے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا قوالیٹی کا کرنا. قوالیٹی میٹرز ہے اٹھ دی اینڈ. تیرو کھانا پوری نہیں. ناٹ کونٹی. ملکور. قوالیٹی میٹرز. ہم نے قوالیٹی پر اس کو فوکس کرنا ہے اور قوالیٹی مینجمنٹ کے جو گریجویٹس ہے وہ ہم بڑے پرفیکٹ وید نالج اس کو پروڈیوز کریں گے اور کنسٹکشن مینجمنٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں نمبر آف سٹوگنس. اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی کاؤنسل نہیں ہے آرکیٹیکچر کے لیے لیمٹس ہے سیٹوں کی اس کے لیے کوئی سیٹوں کے لیمٹ نہیں ہے ہمارا فیکلٹی اچھی سے اچھی ہے. we have foreign qualified faculty in construction management. ابھی کالی میں نے ایک امریکہ کے مسئلس پی یونیجورسٹی کے ماسٹر in construction management جو نا ان کا انٹرویو بلایا تھا اور ان کو ہم جلدی ہائر کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو foreign qualified ہیں اور master degree order ہیں ہم پی ای ڈی بھی ہمارے ساتھ کچھ رابطے میں ہیں تو ہم اس کو پوری اچھی طرح سے top class اس کو پروگرام کو بنائیں گے تو جو اس نے بھی آنا ہے وہ first come first آئیں اور ہمارے ساتھ ملے اور اپنی اچھی دگری حاصل کریں اور اس کی job guarantee ہے ہر لحاظ سے اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ ڈگری لے کے گھر بیٹھ جانا فرم جاب اس کے ملنے کے بہت سارے واقع ہیں اسی طرح سے دوسرا پروگرام ہے ہمارا تیسرا بلکہ interior design interior design جو نا that is also connected with architecture architect جو نا وہ ایک overall building کو design کرتا ہے architect اپنے طور پر interior designing بھی کر سکتا ہے اور کر رہے ہوتے ہیں بہت سائے لوگ لیکن interior designing جو نا ایک specialized field ہے اور اس کے لئے لگ سے qualified person چاہیے ہوتا ہے تو جو architect ہے انہوں نے جو building design ہے آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ architect نے exterior design کرنا ہے اور انہوں نے interior design کرنا ہے کچھ ملکوں میں کچھ ملکوں میں جہاں تو ہم interior design کر رہے ہیں کچھ ملکوں میں اس کو interior architecture بھی کہتے ہیں تو یہ interior design جو ہے اس میں آپ نے جو interior کے اندر بہت سائے لوگ انٹریسٹڈ ہوتے ہیں کئی لوگ تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے exterior سے زیادہ interior میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کا interior design کیسے ہوگا ان کا کلر کیا ہوگا اندر اس کے باقی furniture کیسا ہوگا اس کے curtain کیسے لگیں گے کہاں لگیں گے ڈوین کیسے ہوگی اس کی ceiling کیسے design ہوگی یہ سارے کام interior designer میں کرنے ہوتے ہیں تو interior designer interior design جو ہے اس کے سلسلے میں آج کل پاکستان میں کچھ جگہوں پہ اس کے courses کرویا جاتے ہیں اور ہم نے بھی یہ bachelor course شروع کیا ہے ہمارے سے کمپلیٹ ڈگری ہے کمپلیٹ ڈگری ہے four year ڈگری ہے اور کمپلیٹ اس کا bachelor ڈگری کے بعد there'll be an opportunity کہ لوگ جہاں master's بھی کریں TID بھی کریں کیونکہ اس میں field بہت vast ہے اس کی پاکستان میں بہت شارٹے جائے فیل کنٹیل designer کی اس وقت بہت سارا کام جو ہے وہ وہ آرکیٹیکٹ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس field میں انٹیلی ڈزینر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس انٹیلی ڈزینر میں ہمارا بڑا پاپلر پروگرام ہے اس وقت آئی اے سی میں یہ پہلے سے چل رہا ہے تو آرکیٹیکٹر کے ساتھ ساتھ اور اس میں ہمارے پاس اس میں ہماری ہماری جو حسی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سائے فیکلٹی master's degree order ہو رہن چاہیے تو we are preferring that we are hiring that we have already master's degree program we are also finding some PID تو یہ اس کا انٹیلی ڈزینر کا ہے تو جنہوں نے اس میں انٹریسٹ ہے انٹیلی ڈزینر نے بننا یہ وہ سائے ڈیسپلن ہے whether it is architecture, construction management اور انٹیلی ڈزینر یہ وہ سبجکٹ ہیں جس کو آپ کام کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں یہ برڈر نہیں ہیں آپ انجائے کرتے ہیں جاتے آپ کو کوئی اچھا شیر اچھی نظم لے کے سناتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں یہ بھی ایک انٹوں پتھروں رنگوں کی شائری ہے تو اس میں جو ہے جہاں جم کرتے ہیں آپ اس کو انجائے کرتے ہیں سر ڈرک صاحب آپ کی باتوں سے ہم بڑے کلیلی i am feeling very encouraged and motivated کہ school of architecture design and urbanism institute for art and culture وہ بالکل اپنی صحیح راہ پر گامزن ہے not just quality wise but faculty wise hsc guidance wise tools and regulation wise so کوئی ڈرک صاحب ہے ہم پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ وقت زرہ کام ہوتا ہے لیکن i am sure کہ جو آج آپ سے باتیں ہوئی ہیں اور اس کا جو feedback آئے گا ہم جلدی ایک اور show بھی کریں گے اسی بارے میں تاکہ جو students کی کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے پروگرام کے توسط کے through آئیں گے کہ جی اور ان کو بھی ہم answer کر سکیں so end میں کوئی message آپ میں بلکل اس میں end میں جانے سے پہلے میں ایک اور پروگرام ہم لانچ کرنا جا رہے ہیں اس کو بھی mention کرنا چاہتے ہیں بلکل بہت ضرور اس کا نام ہے بی ایس climate change and environmental sustainability یہ پروگرام ہم نے design کر لیا ہے اس کا academic consult approval بھی ہے ہم اس کی faculty بھی hire کر رہے ہیں ان کو جلدی ہم لانچ کرنے والے ہیں آج کل جیسے آپ کو بتایا climate change بیڑا popular topic ہے ہم نے بروقت اس کا دیکھا کہ اس کے ڈگری پروگرام لانچ کیا جائے اور شاید پاکستان میں یہ پہلا ہی پروگرام ہوئی آئی ایس ای میں جو بی ایس climate change and environmental sustainability کا پروگرام ہے تو اس طرح سے ہم مدید پروگرام بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں landscape design کے پروگرام بیچلر آف لینڈسکیپ architecture بی ایل اے اس طرح سے اور پروگرام ہو سرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہم آگے اس کو بڑھیں گے تو میسیج یہی ہے کہ آپ آئیں most welcome یہاں پہ آپ کو ایک اچھی friendly environment ملے گی انجائبر ملے گی ایک environment ملے گی اور یہ جو ہمارے campus ہے اس کو دیکھ کے آپ خوش ہوں گے this is a campus state of the art building ہے جو Lahore کے historic architecture سے مطابقت رکھتی ہے اور یہ historical city of Lahore جو ہے cultural heart of Pakistan اس کے architecture کی continuity میں ہے یہ isolated نہیں ہے Lahore is the cultural heart of Pakistan and i would even go to the extent of saying کہ ISE is the cultural hub of Lahore yes اس میں ہم اس کو اور strengthen کریں گے this will be center of activity of art and architecture and culture and other size things یہ بڑا ضروری ہے اس موقع پہ میں نے ڈاک سب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ISE already climate environment اور water کے سبجیکٹس پہ بہت کام کر رہی ہے regular seminars ہوتے ہیں ہماری اپنی research different research organizations جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور اب یہ ایک نئی ڈگری جو آ رہی ہے جس کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف آوان نے ہمیں بتایا ہے ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہو گئی ہے ہمارے کریکلوم میں سو ڈاک سب آپ کا بہت شکریہ آپ آئے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں architect بننے کے لئے construction management especially جس کے بارے میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے نئے aspiring students کو بتایا کہ what is construction management builder کا کیا رول ہوتا ہے اور obviously جب کوئی بھی building design ہوتی ہے گھا design ہوتا ہے architect interior designer اور بیلڈر construction management کی جو ڈگری لیتا ہے they work hand in act سو یہ سارے تجربات آپ کو آئیے سی میں مل رہے ہیں سو ڈونٹ ویس ٹائم کم اپلائے ناو we are here for you because your opinion matters till next week thank you very much خدا حافظ موسیقی